ارمان الرحیم ربی شاہلی صدری و یسرلی امری ملک کی تاریخ کا سب سے برا سیاد دن دس سبتمبر جو ہوا اسمبلی جو ہمارے مقدس اوان ہیں وہاں آئین قانون جمہوریت کا تقدس پمال ہوا ہمارا پاکستان ہمارے قائد اعظم محمد علی جنہ نے یہ بنایا آئین اور قانون اور کانسٹیٹوشن کی فاضت کرنے کے لیے اور چب یہ بنایا گیا تو کہا گیا کہ لاؤ اینڈ آرڈر کو ان آرڈر لانے کے لیے ہم یہ کانسٹیٹوشن بنا رہے ہیں اور یہ لیجسلیشن کرے گا یہ مقدس اوان اور ہم اپنے پچیس کروڑ عوام کو تحفظ دیں گے لیکن جو ہم اپنے پچیس کروڑ عوام کے نمائندے ان کو تحفظ نہیں دے سکے ہم اس پارلیمان کو تحفظ نہیں دے سکے بہت زیادہ افسوس ہوتے اور انجیدہ ہوتے کہ ہمارے پاکستان ملک کا امپریشن کیا گیا پوری دنیا کو یہ امپریشن فیبرری سے شروع ہوا ہے کہ پہلے انہوں نے باہر کے ہمارے جو امریکہ کے پارلیمنٹ ہے ای او پارلیمنٹ ہے وہاں وہ سارے ہمیں ڈسکس کیے جارے ہیں پارلیمنٹیرینز ہمیں کینیڈا میں پارلیمنٹ میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ الیکشن فری اور فریر نہیں تھا چلو مہینے گزرے ہم نے سوچا کہ شاید ہماری پرفورمنٹ سے پاکستان کا نام تھوڑا بہتر ہوگا لیکن افسوس پھر بجٹ آیا اور بجٹ میں بھی ہم نے عوام کی خیالات کو خواہشات کو روند دیا ان کے اوپر مزید مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا بجلی کے خرچے اور تنخواہیں بھڑتی نہیں ہیں لیکن یوٹیلٹی سٹورز کو ختم کرنے کا ارادہ اور جو ہمیں سموکنگ اور یہ جو ڈرگز ہیں ان پہ ہم نے ایفیڈی نہیں لگائی نشو نما کے چیزوں پہ کنزیومر پرڈکٹ پہ ہم نے ٹیکس بھرا دیا بلکل عوام دشمن بجٹ لائے اور پھر ہم نے فریڈم آف سپیچ جناب آپ کو مارا جا رہا ہے اور آپ بول بھی نہیں سکتے لیکن ہم آپ کے نمائندے ہیں ہم جیسے بھی ہیں آپ نے بشک ہمیں چوز کیا ہے یا نہیں کیا اب ہم یہاں نننوے اللہ کے ناموں پہ قرآن پہ حلف تو اٹھا کے آئے ہیں قائد عاظم محمد علی جناہ کی تصویر تو ہر روز دیکھتے ہیں لیکن ہم پاکستان کے لئے کچھ نہیں کریں گے ہم آنے والی نسلوں کے لئے کچھ نہیں کریں گے ہم بس یہاں بیٹھیں گے اپنی تنخائل لیں گے اور ہم پہ بھی جبر ہوا تو ہم اس وقت بھی نہیں بھولیں گے ہمارے لئے یہاں آئین ہے قانون ہے کانون ہے لیجسلیشن ہے ہم بناتے ہیں بس کتابوں کی حق تک جناب ہم اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرتے یا نہیں کرواتے اور اگر کوئی چند بہادر نکلتے ہیں عوام کو انصاف دینے کے لئے پاکستان کے حالات بہتر کرنے کے لئے اس کو چھپ کر آنے کی کوشش کی جاتی ہے ہم نے ڈیویلپنگ سے ڈیویلپٹ کنٹری بننا ہے انڈر ڈیویلپٹ نہیں جانا ہمیں مسلمان ہونے کی عصیت سے اللہ نے ہمارے اندر جہاد کا جذبہ ڈالا ہوئے ہر پاکستانی کے اندر جو دس سپٹمبر کو ہوا ہر پارٹی نے اس کو اپوز کیا اسے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہونا چاہیے تھا تو نہیں ہونا چاہیے تھا ہماری جو پارلیمان ہے اس کی سیکیورٹی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہم اپنی عوام کو اپنے پاکستان کو کیسے بچائیں گے اگر ہم اپنے جہاں قانوندار یہاں جو لیجسلیٹرز ہیں ان کو نہیں بچا سکتے تو یہ بہت سیاہ دن تھا اور بہت شرمندگی ہے ہم پورے پاکستان کو پوری دنیا میں ہم نے اپنا کیا عقص دکھایا I hope and all of us hope کہ یہ پھر بات رپیٹ نہ ہو انشاءاللہ اور پرڈکشن آرڈر جیسے سپیکر صاحب نے الحمدللہ کہا کہ جاری ہوں اور ایک سپیشل کومیٹی بنے ان ساروں پہ کام ہو اور اللہ کہے ہم پاکستان جو قائد عظم محمد علی جنہ کا خواب تھا کہ اسلام پہ بنا ہے اور اس کا نام روشن اور امت مسلمہ کا ایک اچھا کنٹری پرومیننٹ ہو ہم کام کر سکتے ہیں ہمارے ہر بندے کے اندر ہر سٹیک ہولڈر کے اندر ہے یہ کیپیبلیٹی لیکن اس کے لیے آپ کو انسٹیٹیوشنز کو کمزور نہیں کرنا اداروں کو جو ان کا کام ہے ان کو اسی حد میں رہ کے کام کرنا چاہیے اور پھر دیکھنا یہ انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہوں میں جائے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے پاکستان زندہ بات